مسلمان مسلمان کا گلہ کٹ رہا ہے جو بارہ لوگ اس وقت جو کراچی میں زکاعت لینے کے لیے پاؤں کے آکے نیچے مرے ہیں جو پاؤں جن کے اوپر چڑے ہیں وہ مسلمانوں کی تھے خود ہی اندازہ لگا لیں آپ کا مفتبل کیا بھارت نے آپ کو بلائیا اتنے ہیٹرڈ ایکسچینج کے بعد بلاول بھٹو اور ڈاکٹر جے شنکر کے درمیان اس کے بعد جود انہوں نے بلائیا آپ کو سیو میں اور جے ٹوانٹی میں آپ نے بلائیا جو ہمارے کچھ لوگ ہیں جو کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بس اب enough is enough ہم نے بہت کھول لیا کشمیر کا بات کر کر کے ہم نے بھارت کے ساتھ بھی خامقہ کے لڑائی مول لے لی تو اس کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے اگر پاکستان نے ترقی کرنی ہے تو بھارت کے ساتھ ہمارے تعلقات ہونے چاہیے اس پر ہمیں فوکس کرنا چاہیے عمران خان کا یہ کہنا ہے انہوں نے کہا کہ جو انڈیا ہے نا وہ بھی ویسے کر رہا ہے جیسے وہ سوپر پاور ہے یعنی ایک بڑی طاقت کے طور پر جو ہے وہ اپنے آپ کو محسوس کروا رہا ہے آپ اس وقت اگر پاکستان کا نام لیا جائے تو وہ بینکرپسی سری لانکا فراڈ دھوکہ یہ چیز اس کے نام آتا ہے یہی میچہ آپ موسلمان موسلمان کا گلہ کٹ رہا ہے جو بارہ لوگ اس وقت جو کراچی میں ذکات لینے کے لیے پاؤں کے آ کے نیچے مرے ہیں جو جو پاؤں جن کے اوپر چڑے ہیں وہ مسلمانوں کی تھے پاکستانیوں کی تھے کسی نے دیکھا نہیں ہے کہ پاؤں کے نیچے کیا رکھ سکتے تھے آپ کو کہ جب قوموں کے دن برے آتے ہیں تو ان کے ساتھ بالکل وہی ہوتا ہے جو آپ آپ کے ساتھ ہوتے ہیں پولیٹیکل انسٹیبیلیٹی ہے کرپشن ہے گورنس کے ایشیوز ہیں کوئی ویژن نہیں ہے سیول میلٹری ریلیشنز پروبلمز ہیں تو اصل معاملات تو آپ نے خود اندر رہ کر دیکھ رہا ہوں کہ لحاظ سے جو ہمارے کچھ لوگ ہیں جو کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بس اب enough enough ہم نے بہت کھول لیا کشمیر کا بات کر کر کے ہم نے بھارت کے ساتھ بھی خامقہ کے لڑائی مول لے لی تو اس کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے اگر پاکستان نے ترقی کرنی ہے تو بھارت کے ساتھ ہمارے تعلقات ہونے چاہیے اس پر ہمیں فوکس کرنا چاہیے بلکہ خبریں تو یہاں تب بھی آئیں گے جو ہمارے پچھلے آرمی چیفز نے انہوں نے کہا کہ جی اس کو بیس سال کے لیے بیک برنر پر ڈال دیئے دیکھی جائے کہ بیس سال کے بعد کیا ہوتا ہے جب افغانستان بھی اچھا نظر آنا شروع ہو رہا ہے تو پھر آپ خود ہی اندازہ لگا لیں آپ کا مستقبل کیا ہے پاکستان کو خان صاحب کے ٹائم سے میں اس سے پہلے آپ کو دیکھا جاتا تھا کہ آپ دیشت گردی کو پرموٹ کر دیں آپ کا ایمیج نہیں تھا پاکستان کا نام لیں تو اس طرف سامنے آپ کسی سے بچے سے پوچھ لیں آج بھی آپ کہیں گنئے آپ کسی کو لیں پاکستان تو اسامہ بلال نام آتا ہے سامنے افغانستان کے اندر طالبان لشکر قیبہ یہ چیزیں نام آتی ہیں تھی سامنے آپ اس وقت اگر پاکستان کا نام لیا جائے تو وہ بینکرپسی سری لنکا فراڈ دھوکہ یہ چیزیں نام آتا ہے یہ ایمیج ہے آپ کا واشنگر ڈی سی کے اندر آپ کا یہ ایمیج ہے کہ you are desperate you go wherever the dollar is میں مثال دینا چاہوں بائیڈن صاحب نے آپ کو بلائیا ہے democratic conference میں آپ نہیں آئے کیونکہ چائنا نے بھی آپ کو پندرہ دن پہلے مہینہ پہلے پیسے آپ نے دو سب سے بڑی غلطیاں کی بھارت نے آپ کو بلائیا اتنے heated exchange کے بعد بلاول گھٹو اور ڈاکٹر جے شنکر کے دمائن اس کے باب جود انہوں نے بلائیا آپ کو ایسی او میں اور جی ٹونٹی میں آپ نے دیا کیوں نہیں گا یہ آپ پروف کر رہے ہیں دنیا میں کہ آپ کی ہر چیز ڈالر ریلیٹڈ ہے ہر پالیسی ڈالر ریلیٹڈ ہے تو اس میں میں یہی کہوں گا کہ آج اگر سوچا جائے تو بھیکاری مانگنا خیرات مانگنا بینکرپسی فراد دھوکا اور ڈالر کے بغیر کسی سے آپ شیک انڈ بھی نہیں کرتے یہ ایمیج ہے آپ کا بالکل اور اس کو ٹھیک کرنے کی بھی کوئی کوشش نہیں کی جا رہی سیاست میں کہتے کوئی بھی چیز حتمی نہیں ہوتی آپ نے مل جون کے بات کرنے سیاست کے اندر دروازے بریجز بھر نہیں کرتے کھڑکیاں دروازے ہمیشہ کھلے رکھتے ہیں تاکہ جس میں سے اور جو اس میں میرے خیال میں سیاست اگر دیکھا جائے تو کمپرومائز کا نام ہے کچھ دیتے ہیں کچھ لیتے ہیں میڈل گراؤنز کے آگے اوپر چیزیں سیٹل کرتے ہیں عمران خان صاحب نے ایک سٹیٹمنٹ جاری کہ ایک بات کی ہے اور انہوں نے بڑی تفصیل سے بات کی جس میں عمران خان کا یہ کہنا ہے کہ جو بھارت ہے وہ ایک سپر پاور کی حیثیت سے کرکٹ کو چلا رہا ہے انہوں نے کہا کہ جو انڈیا ہے نا وہ بھیو ایسے کر رہا ہے جیسے وہ سپر پاور ہے یعنی ایک بڑی طاقت کے طور پر جو ہے وہ اپنے آپ کو محسوس کروا رہا ہے اور کرکٹ پہ انہوں نے بات کی اچھا بات کیا ہے وہ آپ کو بتاتی ہیں کہ انہوں نے گلا کیا ہے آپ سمجھ لیں کہ وہ کمپلین کر رہے ہیں انڈیا سے تو انہوں نے یہ کہا وہ ایک انٹرویو دے رہے تھے ایک فورن میڈیا کو اور اس میں انہوں نے یہ بات کیا ہے جس میں انہوں نے کہنا تھا کہ بھارت کا جو رویہ ہے وہ اس طریقے کا ہے کہ وہ ایک بڑی طاقت ہے یا وہ کوئی سپر پاور ہے اس طریقے سے وہ بیہیف کر رہا ہے اور انڈیا کے جو رویہ اس میں بہت تکبر پایا جاتا ہے اور انڈیا کے پاس کیوں کہ ریوینیو پیدا کرنے کے دوسرے ممالک سے کہیں زیادہ صلائیت ہے اور وہ ایک سپر پاور کی حیثیت سے کرکٹ کو چلا رہا ہے یہ جو انہوں نے بار بار بات کی ہے کہ سپر پاور کی حیثیت سے یا ایک بڑی طاقت کی حیثیت سے تو انہوں نے کرکٹ کے اس میں کہ جی کرکٹ کو اس طریقے سے چلایا جا رہا ہے اور بھارت کرکٹ کی سپر پاور کے تکبر کے ساتھ ڈکٹیٹ کرتا ہے دنیا کی چند سپر پاور سے ہیں وہ جس طریقے سے ڈکٹیٹ کرواتی ہیں تو خان صاحب نے کہا ہے کہ انڈیا جو ہے وہ اس طریقے سے ڈکٹیٹ کرتا ہے وہ فیصلہ کرتا ہے کہ کس کو کھیلنا چاہیے کس کو نہیں کھیلنا چاہیے انہوں نے کہا کہ بدقسمتی سے پاکستان اور انڈیا کے تعلقات جو ریلیشنس ہیں اس کی وجہ سے پاکستانی کرکٹرز جو ہیں وہ آئی پی ایل میں نہیں ہیں میرے لیے یہ بڑی حیران کن بات ہے امران خان نے کہا میرے لیے یہ بڑی حیران کن بات ہے کہ جو بھارتی بورڈ ہے اس نے پاکستان کے کھلاڑیوں کو باہر رکھا ہوا ہے اور ان کو نہیں بلایا آئے پی ایل میں ان کو نہیں کھلاتے جس وقت رمیز راجہ کو امران خان نے بنایا تھا یہ پی سی بی کا چیئر میں تو اس وقت انہوں نے کیا بات کی تھی ان کی کوئی میٹنگ شہر ٹھیٹنگ ہوئی تھی انڈیا گئے تھے یا ویسے میٹنگ ہوئی تھی جس کے بعد انہوں نے جب ایک پریس کانفرنس کی تھی انہوں نے کھلا کے باتیں کر دی تھی اور انہوں نے کہا تھا کہ ہمارا جو بورڈ ہے وہ تو چلتا ہی انڈیا کے بورڈ کے پیسے پہ ہے آئی سی سی کے بغیر جو ہے انڈیا کے پیسے کے بغیر کچھ نہیں چلتا جتنا پیسہ آتا ہے کرکٹ کا وہ سب انڈیا کا ہوتا ہے انڈیا کے پاس آتا ہے وہ انڈیا جو ہے وہ جس کو بھی دے گا وہ جتنا اس کے پر کہاں پہ اس نے خرچ کرنا ہے انہوں نے خود باتیں کی تھی جس کے پر کرتو دی تھی انہوں نے لیکن پھر اس کے بعد ان کے پر بڑی تنکیر بھی ہوئی ان کو کرٹیسائز کیا گیا دیکھیں یہ کیا باتیں کر رہے ہیں تو بات سچ ہے اور پھر ساتھ میں انہوں نے ایک اور بات بھی کی تھی وہ بھی مجھے یاد آگئی انہوں نے کہا تھا کہ وہ تو جس وقت چاہے نا تو ہمیں بھٹا بٹھا دے ہمارا یعنی کرکٹ بورڈ کا انہوں نے کہا وہ تو چاہے تو وہ اڑا کے رکھ دے ہم نکل جائے اس میں سے اگر یہ جو ہے نا کرکٹ پہ تو سیاست نہیں ہونی چاہیے کرکٹ پہ تکبور بھی نہ ہونا چاہیے کرکٹ پہ جب آپ کو ایز سوپر باور پی دوسرے کو چھوٹی تاکت چھوٹے موٹے اے چھوٹے ہی دھڑا چاہی لیا وہ بھلا ڈیل نہیں کرنا چاہیے کیونکہ کھیل ہے نا کھیلوں میں تو یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے اچھ ہم یہ کہہ رہے ہیں لیکن مزے کی بات دیئے کہ جس وقت ہمارے پاس یہ طاقت آئے گی تو ہم بھی ہمارے پاس طاقت ہوتی تو ہم دوسروں گا ایسی ڈیل کرتے ہیں آپ اگر ہم سے جڑا رہنا چاہتے ہیں تو کھرپیا میرے چینل کو سبسکرائب کریں تتھا بیل آئیکن بھی دوا دیں تاکہ نئی ویڈیو کی جانکاری ترنت آپ تک پہنچ جائے دھنیواد جہن آپ اگر ہم سے جڑا رہنا چاہتے ہیں دھنیواد جہن